السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہو کہ حیرت سے ہوں گے تو آج کی اس ٹوڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آئسنگ شوگر کے آئسنگ شوگر کیسے بنائی جاتی ہے ہماری روز مارا زندگی میں کچن کی کاموں میں آئسنگ شوگر بہت سے دہ امپورٹنٹ ہے اور بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کیسے بنائی جاتی ہے اب اس وقت لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ کس چیز میں استعمال ہوتی ہے تو اس کا جو بیسک یوز ہے جو اس کا بیسک استعمال ہے وہ ہے ویپنگ کریم کو ویپٹ کرنا کہ ویپنگ کریم جو فوم کی طرح بن جاتی ہے وہ کیوں بن جاتی ہے جو اس کا ہیک ہے وہ بس آئسنگ شوگر ہی ہے تو آئیے میں بتاتی ہوں کہ آئسنگ شوگر بنتی کیسے ہے تو سب سے پہلے آئسنگ شوگر بنانے کے لیے میں نے چینی لی ہے اور اسے میں نے اچھے طریقے سے پیس لینا ہے اگر آپ کے پاس مکسی نہیں ہے تو آپ اسی طریقے سے پیس سکتے ہیں اس لئے دیکھیں کہ پاورڈر بن چکا ہے اب میں نے اسے چھان لینا ہے تو اس طریقے سے بھی آپ بنا سکتے ہیں اگر بنانا چاہیں اگر آپ کے بس مکسی ہے تو آپ مکسی میں سے پیس لیں تب بھی یہ پیسی چینی ہمارے کام بھی آتی ہے اور اس نے جگر میں بھی اس کا استعمال ہو جائے گا تو دیکھیں میں اسے چھان رہی ہوں تھوڑی محنت زیادہ ہوتی ہے لیکن یہ ہو جاتا ہے تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں مکسی میں اپنے کیسے ہی سے بنانا ہے تو یہاں پر اچھے طریقے سے ہم نے مکسی کو صاف کر لیا ہے اس کے اندر پانی وغیرہ کچھ نہیں ہونا چاہیے تب اس کے اندر میں نے چینی ایڈ کر دینی ہے تو میں نے جتنے آپ نے پاورڈر شگر بنانی ہو آپ نے اتنا ہی اس کے اندر چینی ایڈ کرنی ہے تو اس کے بعد آپ نے اسے اچھے طریقے سے پیس لینا ہے مکسی کو مکسی کو نہیں چینی کو چینی کو پیس لینا ہے آپ نے اور دیکھیں کہ جلدی جلدی بن کے تیار ہو جاتے منٹوں میں اگر ہاتھوں کی مدد سے بنایں گے تب تھوڑا ٹائم ہو سکتا ہے لیکن ایسے بہت جلدی بن کے تیار ہو جاتے ہیں یہ سو فائنلی میں نے اسے چھان دینا ہے اچھے طریقے سے میں اسے چھان دوں گی اس کے اندر میں سے جو چینی کے پیسٹی زیادہ نہیں رہتا ہے بلکل یہ پیسٹی ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی میں اسے احتیاطاً چھان دوں گی میں نے چاہتے کہ اس کے اندر چینی کے کوئی بھی پارٹیکل موجود ہونا چاہے دیکھیں یہ اتنے زیادہ بچ گئی ہے آپ اسے چاہے تو دوبارہ سے پیس سکتے گا چاہے تو پھر آپ چاہے وغیرہ میں بھی یوز کر سکتے ہیں جو سے نورمالی چینی ہمی یوز کرتے ہیں دیکھیں تو میں نے اسے اس لیے چھانا تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ بلکل پاودر فرم میں آ چکی ہے تو آپ یہاں پر دوسری طرف دیکھیں کہ میں نے پاس جو پاودر فرم ہے شگر کا میں نے اس کے اندر کارن فلاہر جو بیسک چیز ہے وہ ہے کارن فلاہر ایٹ کرنا ہے اچھا آپ نے کیا کرنا ہے کہ دو ہی سے آپ نے چینی اور ایک ہی سے آپ نے کارن فلاہر کا ایٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ان دونوں چیزوں کو مکسی میں اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے پیس لینا ہے اب یہ بلکل پورفیکٹلی بن کے تیار ہو چکی ہے تو یہ آئسنگ شگر بن کے تیار ہو گئی ہے اچھا تو آئسنگ شگر کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ابھی بھی بتا رہی ہوں کہ جو اس کا بیسک یوز ہے وہ ہم پپنگ گئے میں یوز کرتے ہیں وہ کسی لیے یوز کرتے ہیں کہ اسے فرم کی شکل میں لانے کے لیے وہ ساری ویڈیوز فیک ہیں یوٹیوب پر جو لوگ آئسنگ شگر کے بغیار بناتے ہیں وہ کرتے کچھ ہے دکھاتے کچھ ہے تو اس پر ایک ہی نہیں کرنا بس وقت آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہم اسی درکے کو اسی بھی بیٹھٹ کو اپلائے کرتے ہیں پھر بھی جو ویپنگ کریں وہ ویپٹ نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی وہ جلد بھی ہوتی ہے ہم اسے بیٹ کرتے ہیں الیکٹرک بچہ سے ہمیں آدھا گھنٹہ بھی لگ جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ ویپٹ نہیں ہو رہی ہوتی تو کیوں نہیں ہو رہی ہوتی کیونکہ جو چیز ہے بیسک چیز ہے آئسنگ شگر وہ بھی بتاتے نہیں ہیں تو آئسنگ شگر یہاں پر بن کے تیار ہو چکی ہے تو اسے آپ نے کسی بیچار میں محفوظ کر لینا ہے اور اس کے اوپر آپ نے لکھ لینا ہے کہ آئسنگ شگر ہے سوگیس بیٹھے کیسے لگی ویڈیو پسندہ ہے تو فرمیلی فرس کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے